اسلامبادو یہاں پر موجود داروں کو بتائیں گے تیارے کے حوالے سے تیجی شکل صاحب بتائی گا یہ واقعہ کیسے رانواہ ہوا اور کتنے بچے قریبا ہوا ہے دیکھیں صاحب تقریبا گیارہ بچ کے کچھ منٹ کے قریب یہ اطلاع ملی کہ تیارہ تیارہ یہاں پر گر ہے تو ہماری چونکہ جو گاڑی ہیں اے ڈبل ون ڈبل ٹو اور جو فائر کی گاڑی ہیں تو یہاں پر موجود ہوتی ہیں پاک چینل سیٹر میں تو یہ فوراں وہاں پر چلی گئی ہیں اور بیتن تھری منٹس یہ وہاں پر پہنچ گئی اور جاکر نے انہیں فائر وغیرہ کنٹرول کیا اور اس کے بعد ابھی جتہ بھی رہی ہے وہ آرمی ریل فرس کے کنٹرول ہے انہوں نے اس کو بھوڑا یہ کنفرم ہوا ہے کہ یہ کسی پیلٹی ہوئی ہیں نہیں ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے اس کی جتنی ڈیٹیلز ہیں کیلٹیز کے ساتھ سے وہی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشہدے کی بات میں ہوں آپ کا مزمان سردار حیدر علی ناظرین آج کا پروگرام اس شہید کے نام جو اپنے تیارے کو آبادی سے بہت دور لے گیا اور اپنے آپ کو اجیکٹ تک نہیں کیا تاکہ عوامی صدہ پر کوئی نقصان نہ ہو سکے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں شہید ونگ کمانڈر نمان اکرم شہید کی جو کہ یوم پاکستان کے حوالے سے پریڈ کی ریاستل میں مصروف تھے دوسری جانب قومی اسمبلی میں شہید پیلٹ ونگ کمانڈر نمان اکرم کے لیے دعا مغفرت بھی کروائی گئی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ظاہر خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایف سولہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں ایک پائلٹ شہید ہوا شہید پائلٹ نمان اکرم کے لیے دعا کی جائے وزیر آزم عمران خان نے بھی ایف سکسٹین تیارہ حادثے میں ونگ کمانڈر نمان اکرم کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دورانے پرواز تیارے کا روخ اچانک زمین کی طرف ہوا اور گر کر تباہ ہو گیا تیارہ گرنے کے بعد آگ کے شولے اور دوئے کے بادل دور دور تک اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں پولیس زرائے کے مطابق حادثے کی جگہ کو سیکیورٹی اداروں نے گیرے میں لے لیا ہے اور ریسکو ٹیم میں بھی حادثے کی جگہ پر روانہ ہو گئی ہیں پاک فضائیہ کے ترجمان کی جانب سے حادثے کے حوالے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاک فضائیہ افسوس کے ساتھ ریپورٹ کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں شکر پڑیاں کے قریب پی اے ایف کا ایف سکسٹین تیارہ تیئیس مارچ کی ریاستل کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق حادثے کی تحقیقات کے لیے ائر ہیڈ کوائٹرز میں انکوئری بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے واضح رہے کہ اسلام آباد میں ان دنوں تیئیس مارچ کی تقریبات کے سلسلے میں مشکے چر رہی ہیں اور ان کے دوران بڑے بیمانے بارے اسلام آباد اور راول پنڈی کی فضاؤں میں تیاروں کے فضائی مظاہرے ہوتے ہیں انہی مشکوں کے سلسلے میں بودھ کی صبح تقریباً دس بج کر چالیس منٹ پر ایک تیارہ فضاء میں اڑتے اڑتے اچانک کافی تیزی سے زمین کی طرف آیا جس کے بعد وہاں سے دونہ اڑتا دکھائی دیا گیا ذرائع کے مطابق تیارہ آبادی سے دور جنگل میں گرا ہے جس کے سبب آگ نے شدت اختیار کر لی ہے انتظامیہ کو آگ بجانے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جنگل ہونے کی وجہ سے وہاں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شیفات نے حادثے کے بارے میں بتایا کہ تیارہ گرنے سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے خیال رہے کہ ساتھ فروی کو صوبہ پنجاب کے شہر شور کورٹ کے قریب معمول کی پرواز کے دوران پاک فضائیہ کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا تاہم اس کے نتیجے میں کوئی جاننی و مالی نقصان ہونے کی اطلاع نہیں ملی تھی قبل ازہیں ساتھ جنوری کو میاں والی کے قریب پاک فضائیہ کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تیارے میں سوار دونوں پائلٹ شہید ہو گئے ہمارے ساتھ اس وقت بیورو چیف مشرق نیوز جناب مقصود خالصہ موجود ہے یہ لمحہ بلہمہ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہے کیونکہ یہ وہاں پر موجود ہے آئیں ان سے مزید جانتے ہیں جی مقصود بھائی بتائیے گا کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے جی میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں پاک فضائیہ کا تیارہ ایف سکسٹین جو اپنی ٹونٹی تھرڈ مارچ کی ریسل کے سنسلے میں پرواز پہ تھا وہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے شکرپنیاں کے جنگلات میں گر کر تباہ ہو گیا خلصت آئینی شاہدین کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ تیارہ کیسے گر کر تباہ ہوا اور آبادی سے کتنا دور ہے یہ مقام اس بات کی تصدیق ترجمان پاک فضائیہ نے بھی کر دی ہے کہ یہ ایف سکسٹین تیارہ تھا جو تیارہ مارچ کی ریسل کے سنسلے میں پرواز پہ تھا اور اس سنسلے میں پاک فضائیہ نے ایک بورڈ تشکیل دے دیا ہے جو یہ تحقیقات کر کے رپورڈ آلہ حکام کو دے گا بہت شکریہ آپ کا خالص صاحب آپ نے ہمیں لمحہ بلہمہ اپ ڈیٹ کیا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ شہید ونگ کمانڈر نمان اکرم کی والدین کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ایسے جتنے جوان اس قوم پر نچھاور ہوئے جنہوں نے جانے اپنی قربان کی ان کی عظمت کو بھی ہمارا سلام ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے پان